اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ سب ٹھیک تھاک ہیں آج ہی دوپیر کا تیم اور بہت زیادہ گرمی ہو رہی ہے شدید گرمی ہو رہی ہے اور لائف جو ہے ماری بہت ڈیم میں ہے اور اے سی بھی ہمارا چل رہا نہیں ہے کیونکہ ہمارا گر بہت زیادہ گرم ہے اور یہاں پہ شزاد بزار سے آئے تھے تو مینگو پارٹی کے لیے لے آئے تھے بہت سارے عام اور یہ عام جو ہیں بہت سارے تھے اور بڑے بڑے تھے یہاں پہ ساتھ ہی تہذیب بریڈ اینڈ بٹر کے سینویچ ہیں اور پیزا ہے بچوں نے میں نماز پاری تھی تو بچوں نے پہلے ہی پیزا جو باقی تھے وہ کھا لیے چار پیز تھے ایک پیز چھوڑ دیا ہے اس میں کہ وہاں ہی چھوڑ دیا ہے تو گرمی اتنی زیادہ تھی کہ شزاد مجھے کہہ رہا تھے کہ میں نے سالن کوئی بھی نہیں کھانا تو میں نے شزاد کو یہاں پہ رہتا آم اور لسی بنا دی تھی اور پھر جمرات تھی اور ہم نے تھوڑا دادوں کے گھر جانا تھا تو یہاں پہ ہم آ چلے گئے تھے اپنے شسرال اور وہ شکنجی بھی آمنہ شکنجی بنا کے لائی تھی آمنہ ہے جی میری دیبرانی اور یہ ہے ہمارا شزادہ بچہ عبداللہ بلال اور یہ بہت بہت ہی پیارا ہے اس کو دیکھ کے اس کو مل کے اس کو دل کرتا ہے کہ اس کو بار بار ملیں اور اس کو پیار کریں مجھے بہت ہی زیادہ اچھا لگتا ہے یہ ہمارا شزادہ بچہ ہے وہ بہت زیادہ خوبصورت ہے تو اسی کو ملنے کے لئے ہم جاتے ہیں یا حرم کو یا اس کو ملنے کے لئے جاتے ہیں کیونکہ بچے ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں تو اسے کو بچے بھی بہت پسند کرتے ہیں تو شام کا ٹائم واپس آنا تھا اور گھر آ کے گرمی سے کچھ ہو رہا تھا تو بچوں کو لازمی شام کی روٹین میں یا صبح اسٹویشن جاتے ہیں ملشیک بنا دیتی ہوں تو یہاں پہ میں نے مینگو کے ملشیک ان کو بنا دیا تھا مینگو سلائس کارٹ کے اور بہت ساری برب بھی اس میں ڈال دیتی اور میں نے اول پر دودھ استعمال کر رہا ہے اور اس میں گلاسوں میں بھی برب ڈال دیتی ان کے بچوں کو گرمی اتنی سخت ہو رہی ہوتی ہے کہ انہوں نے تھنڈا تھنڈی ہر چیز پینی ہوتی ہے ٹینک تھنڈا پیتے ہیں روح افزار تھنڈا ملشیک تھنڈا یہ سب چیزیں میں ان کو اسی طرح تھنڈی سی بنا کے دیتی رہتی ہوں تاکہ گرمی سے تھوڑا بچے رہے ہیں بچے اتنی گرمی میں بچارے کیا کریں بجلی بھی نہیں ہوتی بجلی تو ہماری کسی ٹیم بھی نہیں ہوتی ہے جب دیکھو تو لائٹ ہی گئی بھی ہوتی ہے اور جب آتی ہے تو وہ لائٹ بہت زیادہ کم ہوتی ہے تو بچوں نے ملشیک پی لیا تھا رات کو آٹھ بجے ہماری دوبارہ لائٹ چلی گئی تھی تو رات کو آٹھ بجے یہ بچے بچارے اتنی گرمی سے شامیر کہہ تھا کہ اب میری طبیعت خراب ہو رہی ہے گرمی سے ایسی بھی نہیں چال رہا اور پنکے کی ہوا بھی اتنی سلو ہے تو میرو کو میں نے کہا میرو آپ کو روح افزار بنا دیتی ہوں مگر ماما مجھے برب ڈال کہتا سار روح افزار بنا کے دیں تو پھر میں نے اس کو روح افزار دیا اور ساتھ ہی کچن کا کام بھی کر لیا جلدی علی سے ہنڈی بھی بنا لی تھی اور آٹا گون لیا تھا تو یہاں پہ بچے باہر میں نے پانی میں بٹھائے تھے بیلون سے کھیل رہے تھے گرمی سے بچاؤ کے لیے یہی آخر کام تھا کہ میں ان کو باہر پانی میں بٹھا دیتی ہوں بیلون دے کے تو اس سے کھیلتے رہتے ہیں تو یہاں پہ میں نے مینگو ان کو کٹ کر کے دیئے تھے کہ مینگو کھالو اور افیا نے تو کھالیے تھے مینگو کہہ تھا ماما میں کھیلوں گا اور کھیلنے کے بعد ہی کھاؤں گا تو میں نے مینگو کہا آپ تب کھیلو گے کہ جب آپ پورا مینگو ختم کرو گے تو پھر یہاں پہ مینگو میں نے زبردستی بولا کھالو کھالو نہیں کھا رہا تھا تو بس وہی شرط میں نے اس کو رکھی کہ کھاؤ گے تو نہ ہوگے تو پھر اس نے پھر مینگو لے لیا پھر یہ بہن بھئی بیٹھ کے یہاں پہ مینگو کھارتے اور فاطمہ تو ان چیزوں پہ آتی ہی نہیں ہے فاطمہ کیا مرضی ہوتی ہے وہ چیز کھاتی ہے ویسی وہ کچھ بھی نہیں کھاتی اور وہ زیادہ کمزور بھی بہت ہوتی جا رہی ہے تو اسی لئے میں آپ اس کے لئے کچھ ایسا کہہ لی تھی کہ اس کو بھوک کا سیرپ لا کے دوں تاکہ یہ کھائے اور مجھے کہہ تھی ماما دیکھیں میں نے پانی کا پیلون جو بنایا ہے وہ میرا نہیں پھڑتا تو یہاں پہ یہ بچے گرمی کی ویسے کھیر تھے اور جو میں نے کپڑے وغیرہ دھوئے ہوئے تھے وہ میں نے اب تیک کر لیا تھے اور یہاں پہ سب سے زیادہ کپڑے میرے ہی ہوتے ہیں کیونکہ سارا دن میرا کچھن میں گزر جاتا ہے اور اس میں نہا نہا کے کپڑے ہی چینج کرتی رہتی ہوں ملجو خودول جن ہوتی ہے تو اسی لئے میں ساتھ ہی کپڑے دھوکے ان کو تیک کر کے ساتھ ساتھ رکھتی تھی کہ جب تک لائٹ آئے گی تو ہمارے سارے کام ختم ہو جائیں گے